بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ہاپ فولی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج یہ چھوٹا سا ولوگ بنایا ہے جس میں میں ایک دو ریسپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ویکنڈ تھا جنہ کا دن تھا تو بچوں کو میں سکول سے واپس پک کر رہی تھی ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی تھی تو واپسی پہ بچوں کو میں نے پک کیا میں پک اینڈ راپ بچوں کو خود دیتی ہوں کبھی بھی ڈرائیوروں پہ بچوں کو مت چھوڑیے خود بچوں کو لینے جائیے اور چھوڑ کے آئیے تو ویکنڈ پہ کچھ نہ کچھ لازمی بنتا ہے تو آج میں نے نا آلو کے پراتھے بچوں کے لیے بنائے میرا بڑا دل تھا آلو کے پراتھے بنانے کا کیونکہ آج مجھے اپنی سکول کا زمانہ بڑا یاد آ رہا تھا تو امی ہماری جو ہے نا ایسے ہی پراتھے بنایا کرتی تھی مزے مزے کے ان کے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہوتا تھا صبح آلو کے پراتھے بنانے پورے گھر میں خوشبو مہک جاتی تھی دیسی ہی کہ آلو کے پراتھے بندے تھے اور پھر جو اوپر وہ گھر کا مکھن رکھ کے دیتی تھی وائٹ مکھن سواد آجانا سی نا مزے دار تو جناب ماں کے ہاتھ کے کھانے کی الگی بات ہے پوری دنیا میں کہیں بھی کھانا کھا لیں وہ مزاک کو کہیں نہیں ملے گا جو ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو یہ بچوں کے لئے میں نے پراتھے بنا لیے تھے تقریبا یہ دیکھ لیں آلو کی پیٹھی میں نے سیمپل آلو گوائل کر کے اس کے اندر حرام مسالہ ڈالا ساتھ ہی پیاز جو بھری چوب کر کے وہ ڈالا اور نمک کٹیوی میرچیں اور کالی میرچ اور تھوڑا سا لیمن جوس بھی ڈالیں اور تھوڑی اجوائن ڈالیں اس سے بڑا زیادہ ٹیسٹ نکلتا ہے تو یہ سارا مسالہ بنا کے تو بس جی اس کو پراتھے کے اندر بھر لیں بڑا زبردست سا اور بڑا ہی سپائسی سا پراتھا بن جاتا ہے بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا پھر میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اس کے بعد چھام کے کھانے کی تیاری ہو جاتی ہے اس کے لئے دئی پھلکیاں بنائیں اور ساتھ میں چنو والے چاول بنائیں یہ جو پکوڑیاں ہوتی ہیں کبھی بھی میں بزار سے نہیں لے کے آتی ہمیشہ گھر پر خودی بناتی ہوں تو اس کے لئے میں نے بیسن کے اندر ایک کپ بیسن لیا ہے اس کے اندر میں نے نمک کٹیوی مرچیں اور اجوائن ڈالی ہے اس سائیڈ پہ میں آئل ڈال رہی ہوں پہن کے اندر تاکہ آئل گرم ہو جائے تو ادھر ہم بیسن کو مکس کر لیتے ہیں بیسن کے اندر پانی ڈالیا میں نے اور اس کو مکس کر لیا ہے مکس بہت زیادہ پتلا اور بہت گھڑا نہیں بنانا ہے یہ دیکھ لیے آپ تھوڑا سا میں نے لال مرچی بھی اس کے اندر ڈالیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اور جو ہے نا اس کی رننگ کنسسٹنسی ہونی چاہیے پکوڑوں سے پتلا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی پکوڑیاں منا لیں کوئی وہ ڈراب ڈراب والینی پکوڑی بنانی ایسے ہی میں ہمیشہ پکوڑی بناتی ہوں اور اس کو نہ پھر بعد میں میں توڑ لیتی ہوں ہاتھ سے ایک باول کے اندر میں نے دہی ڈالیا ساتھ ہی ہری چٹنی ڈالیا ہے ہری چٹنی میں نے دھنیا پودینہ ہری مرچیں زیرہ اور تھوڑا سا لیسن ڈال کے پیس لیے تھے اور پھر وہ دہی کے اندر ڈال دیں ساتھ ہی تھوڑی سی کٹی ہوئی میرے چگر زیادہ سپائسی چاہیے اور ساتھ میں نمک ڈال دیں اچھے سے مکس کر لیجئے یہاں پہ پکوڑیاں ریڈی ہو چکی تھی پکوڑیوں کو ہاتھ سے تھوڑی ٹھنڈی ہوگی نہ تو ہاتھ سے میں نے توڑ کے تو وہ ڈال دوں گی ساتھ میں سلائس کی ہوا پیاز ڈال دیں اور پکوڑیاں جون جون بنتی جائیں گی ان کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے ہاتھ سے توڑ کے ڈالتے جائیں گے بوائل کیے ہوئے علو کیوبز میں کٹ کر کے وہ ڈال دیں اور یہ کیونکہ دہی تھوڑا سا گاڑا تھا اس لیے میں نے تھوڑا دور بھی ڈالا ہے اس کو پتلا کرنے کے لیے تو بس ہماری یہ دہی پھل کی ریڈی ہو گئی ہے بہت ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا اوپر سے چاٹ مسالہ ڈال کے فریج میں رکھ دیا تھا اس کو تو چاولوں کے لیے میں نے پتیلی کے اندر سلائس کی ہوا پیاز ڈال ہے ساتھ ہی تیز پتہ ڈال کے تھوڑا سا اس کو سوتے کریں گے پہلے ساتھ ہی اس میں گرم مسالہ سابود ڈالیں گے جس میں لونگ کالی میرچ دالچینی اور موٹی لائچی تھی ٹھیک ہے اچھے سے مکس کر لیں بعد یہ ان کا پھول بھی ڈالا تھا اور تھوڑا سا براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ ادرک لسنی ہم نے لینا صرف ادرک لے کے اور ساتھ ہری میرچے لے کے ان کو چاپ کر لیا تھا چاپ کر کے وہ ڈال دیں گے تو اس کے بعد چنے ڈال دیئے پیاز بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنی ہے بس لائٹ سی پینک سی کرنی ہے تو ابلے چنے ڈال دیئے میں نے ان کو اچھے سے بھون لیا نمک ڈالے لال مرچ ڈالے اور گرہ مسالہ پاوڈر اور چکن پاوڈر چکن پاوڈر نہیں ہے ویسے چکن کیوب سے زیادہ ٹیسٹ نکلتا ہے اگر چکن کیوب ہے نا تو وہ ڈال دیں اس کے بعد پانی ڈال دیں جتنے آپ کے چاپ اپنے چاپ سے پانی ڈال دیجئے اور اوپر سے سابت زیرا ڈال دیں ایک چمچ ہم نے اس کو دم پر چھوڑ دینا ہے جب پانی اوپلنا شروع ہوگا تو چاول بھی گوئے ہوئے تھے آدھا گھنٹہ پہلے وہ میں نے ڈال دیئے باسمتیر آئیس ہے تو یہ ڈال دیئے ان کو اچھے سے پکا لیں گے پہلے مکس کر لیں گے پھر دھکن لگا کے ان کو ہم نے پکانا ہے اگر چاول آپ کو زیادہ سپائسی نہیں چاہیے نا تو لال مرچ چاپنے نہیں ڈالنی ٹھیک ہے حالی ہری میں رچی ڈالیں چاول بس دم پہ اب لکاتے ہیں پانی ڈرائے ہو چکا ہے تو پہلے میں اس کے اوپر عمال ڈالوں گی اس کے بعد اس کا ڈکر لگاؤں گی اور اس کو بلکل سلو فلیم کے اوپر بیس منٹ چھوڑ دوں گی بیس منٹ کے بعد ہم دم کو کھولیں گے تو اتنی پیاری خوشمویں اسی آرہی تھی نا کمال کے چاول بنے تھے اچھے سے ان کو ٹاس کر لیں مکس کر لیں تو زبردست سے ہمارا چنا پلاو ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں زبردست سے کھلے کھلے چاول بنے ہیں بہت ہی مزے کے بنے تھے لازمی اس ریسپی کو بھی ٹرائے کرنے آپ نے اور دہی پھلکیوں کے ساتھ چناب یہ آپ چاولوں کے ساتھ یہ دہی پھلکیاں کھائیں اور انجوائے کریں اتنی مزے کے لگتی ہیں دونوں چیزیں ہی کٹی کھاؤ تو لازمی یہ دونوں ریسپیز ٹرائے کریں اور پلیز مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپیز کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا thank you so much اللہ حافظ